بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہ بھارت کے مسلمان سپرمیسی کی بات نہیں کرتے بھارت کے مسلمان ایکول سٹیزنشپ کی بات کرتے ہیں ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں مگر رسس جو آرین سپرمیسی اور یہ تو ایک ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے ایک کاسٹس ایک اپر کاسٹ کے ادمی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ تو رولر اور رولڈ کی بات کر رہے ہیں کوئی سپیریئر ہونے کا کہاں کلیم کر رہے ہیں ہم تو بھونے کہ ایکوالیٹی دو ہماری ایکول رائٹس کو ایکوالیٹی کو سپرمیسی سمجھ رہے ہیں اصل سپرمیسی تو آپ کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہندو راشتر ہے اور اگر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ تو گولوارکر نے جو اپنے بانچ آف تھوٹس کتاب میں اور ایک اور اپنی کتاب میں وی آر نیشنل ڈیفائنڈ میں گولوارکر نے کہا کہ مسلمز کرسٹینز آر دے انٹرنل تھریٹ وہ تو اسی کو ریٹیریٹ کر رہے ہیں ہم تو یہ پھروں سے کہہ رہے ہیں اس بات کو یہ آپ ہم ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ سپرمیسی کی بات ہے آپ سپرمیسی کی دکھا رہے ہیں اپنی آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ رولر ہے اور ہم رولڈ ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایکول سٹیزنشپ کی بات کر رہے ہیں ایکولیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اب ان کے لیے ڈیورسٹی اینٹی نیشنل ہے ان کے لیے ڈیفرنٹ لینگویجز پریشان کن ہیں وہ تو صرف ایک ایک لینگویج ایک جھنڈا ایک کلچر کی بات کرتے ہیں ہم تو وہ رہے ہیں کہ بھارت میں ڈیورسٹی ہے بھارت میں ہزاروں کلچر ہے کئی زبانے بولی جاتی ہیں کئی مذہب کو ماننے والے ہیں وہ اس کو مانتے نہیں اس چیز کو وہ صرف اپنی سپیریریٹی کو بلیف کرتے ہیں اسی لیے تو سب چیزوں کو مانتے نہیں ہے وہ اور آخری بات یہ ہے جب وہ وار کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیریکلی انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو وہ ڈیریکلی انسائٹ کر رہے ہیں کہ وائلنس کرو مسلمانوں کے خلاف یہ سب سے خطرناک بات ان کے اس انٹرویو میں ہے میں بھی تو اس انٹرویو کو دیکھا ہوں پڑھا ہوں اس میں کونسی بات ہی مل کے رہنے کی بتائیے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر رہنا ہے بھارت میں پہلے تو ہوتے کونے مسلمانوں کو پرمیشن دینے کے لیے کہ میں کیسا اپنا فید کو فالو کروں گا نہیں کروں گا کیسے آپ آپ کنڈیشن لگاتی میں سٹیزنشپ کے اوپر مہن بگبت ہم یہاں پر اپنا فید ایڈجس کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی ناکپور میں جو بیٹھاوا ہے جو ایلیس سلیبیٹ ہے ہم کو ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہوتے کون ہیں ہم کو بتانے والے موسیقی